پریز ڈالور جے مسیح کی پربو کے مدھر اور میٹھے نام میں ہم سب پربو کی سامرد کو پرابت کریں اور دشت کی یکتیوں کو دھانے کا اس کے گھڑوں کو دھانے کا اس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھانے کا وہ سامرد پرابت کریں اس کی دودھاری تلوار کو چھلاتے ہوئے پربو کے ادھکاروں کو ہم پرابت کر سکے اور اس کی مہمہ اپنی دے سے کر سکے پربو آ چاہتے ہیں ہم کو ہمارے آتمک اس طرح میں ایک اور سٹیپ اونچھا بڑھانا آئیے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ پربو پویتر آتما پرمیشور جب اپنی جنبیش کرتے ہیں اور ہم کو اگوائی دیتے ہیں ہماری کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو پویتر آتما پرمیشور کی سہ باغتہ میں ہم سمجھیں کہ ہمارے جیونوں میں ایک ترشش جانے والا وہ جہاز کونسا ہے یونہ نبی کی کہانی آپ نے اور میں نے ہم نے سنی ہے اور ہم جانتے ہیں پریوں کہ پربو نے ہمیں ایک آگیا دے کے بھیجا ہے سنسار میں ایک دے سے بھیجا ہے ہمیں سنسار میں کہ ہم اپنی دے سے پربو کی کو اونر دے پربو کی مہیمہ کرے ہماری دے سے ہماری زبان سے ہماری آگیا کاریتہ سے ہم پربو کی مہیمہ کرے پربو یہشو مسیح نے اپنی جان دے دی وہ اپنی مرتیوں تک آگیا کاری رہے پتا کے اور ہم کو بھی ایسا ہی ہونا ہے تو جب ہم اپنے اس آگیا کاریتہ کے مارگ میں پربو کی آگیاوں کو ماننے کے لیے نکلتے ہیں پریوں تو ہوتا کیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوشت ہمیں ایک آپشن دیتا ہے اور جب ہم اس ترشش کے جہاز میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں ننوے جانا ہے ننوے ہماری ایک آگیا کاریتہ کا مارگ ہے ننوے ایک ہمارے لیے پربو کی آگیا ہے جو ہمارے جیون میں ہمیں آنکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ مارگ آگیا کاریتہ کا وہ ننوے جانے کا مارگ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ ننوے جانے کا مارگ ہمارے پریوار میں ہماری سیوکائی ہمارے ورک پلیس پر ہماری کرمتہ ہماری آگیا کاریتہ اور پربو کی مہمہ اور پربو کے جیوت ایک گواہی ہونے کا ایک سیوکائی یہ ہماری وہ آگیا کاریتہ ہو سکتی ہے اور ہم جب ایک آپشن کو لیتے ہیں اس ہارڈ ورک سے بچنے کے لیے اس ہارڈ ورک سے بچنے کے لیے ہم جو کڑواہت اپنے جیون میں لے آتے ہیں اپنے آلسے کو بڑھانے کے لیے اپنے جھوٹی شان کو دکھانے کے لیے ہم وہ جو آپشنز دنیا بھی لیتے ہیں وہ وہ جہاز ہے جو ترشش کو جاتا ہے ننوے جانے والے ستھان پہ ہم ترشش کو اس مارک کو جو لے لیتے ہیں آپ کے اور میرے جیون میں دشت وہ ترشش جانے کا مارک جب ہمیں اپنانے کو کہتا ہے تو پریوں ہمیں اس کو کینسل کر رہا ہے ہمیں پربو کی آواز کو سننا ہے انیتہ پریوں ہم نے کہانی سنی ہے اڑاؤ پتر کی وہاں پر میں نے بہت سارے آپ کو ایلسٹریشنز ایک بار اڑاؤ پتر کا ایک بار اس پتر کا جو آگیا کاری تھا پرنتھو اس نے پاپ کیا کیا کہ وہ اپنے ہی بھائی سے ڈہا کرنے لگا جب پتا نے اس کو اپنے گلے سے لگایا اس کے لئے اتصف کیا اس کو مہنگے مہنگے وستردھارن کرائے اور آنند منایا وہی پر وہ اڑاؤ پتر جس نے آناگیا کاریتہ دکھائی اور وہ ستایا گیا اور وہ لٹ گیا پریشان ہوا اور وہ پشتاوے میں آیا وہی پربو چاہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کا جو وہ پشتاوے سے پہلے کا جو سمیہ تھا جب اسے لٹ لیا گیا تھا جب اس کے پاس سب کو چلا گیا تھا وہ بھوکا مر رہا تھا وہاں پر پریو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا پرستطی ملی سوروں کو چڑھانے کی اور ان کے بھوجن کو کرنے کی پریو جب ہم آناگیا کاریتہ میں آتے ہیں تو ہمارے جیون میں دشت کارے کرتا ہے اور ہمیں دشت کو فیڈ کرنا پڑتا ہے دشت کی آگیاوں کو ماننا پڑتا ہے اور دشت ہم پہ حاوی ہوتا ہے دشت تاکہ سارے وہ یکتیاں ہم پہ سفل ہونے لگتی ہیں تو ہمارے جیون میں آج ایک پربو پاویتراتما پرمیشور کی اگوائی آپ کو ملے مجھ کو ملے کہ ہم جج کر سکیں کہ ہم نے وہ آپشن ترشش جانے والا ہمارے جیون میں کونسا اپنانے کے لئے پلین کیا ہے ہم رک جائیں اور اس ننوے کے مارک کو لیں جو ایک گواہی بننے کا مارک ہے جو میس کو میسج بنانے کا مارک ہے بہت سے لوگوں کے لئے ادھار کا مارک ہے بہت سے لوگوں کو مارک پہ لانے کا مارک ہے پربو کے جیویت وچن اور دودھاری تلوار سے دشت کی یکتیوں کے آگے اس تھیر کھڑے رہنے کا مارک ہے ہم ترشش جانے والے مارک میں اپنا دماغ نہ لگائے کیونکہ وہ ہمارا دماغ نہیں ہے وہ دشت کی یکتی ہے جس کے آگے ہمیں ستھر کھڑے رہنا ہے پربو کے سارے ہتھیاروں کو اپنے اوپر باندھ کر اور وہ ہتھیار ہے جیویت وچن وہ کلام اور پربو کا وشواس پربو کا میل ملام پربو کی سنگتی اور سہباغتہ اور وہ اس کی خوشبو جب ہم اس کے داس داسیوں کے دوارہ سے ان سندیشوں کو سنتے ہیں تو وشواس کے ساتھ اس کے ہم انیوائی بنے اور سمجھیں کہ وشواس کرم بنا ادھورہ ہے اور ہم اس ترشش جانے والے اس جہاز میں نہ بیٹھیں کیونکہ پربو کی یوجنا ہمارے جیون سے جو پوری ہونی ہے وہ ہوتی ہے اس کو دشت تھوڑے سمیے کے لیے روک سکتا ہے پرنتو اسے نشت نہیں کر سکتا ہاللیلویہ پریز دہ لور آج پربو کی جو آپ کے جیون سے یوجنا ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ اس سہی مارگ لیں اور اس دیشی کو پورا کریں جو پربو کی یوجنا ہے ڈرے نہیں May God bless you with the courage and strength and power کیونکہ پربو کا راج پربو کا مہمہ اس کی سامرد کے دوارہ ہے اور پربو آپ کے دوارہ اپنی سامرد کو پرگٹ کریں ہاللیلویہ PRAISE THE LORD